ساری زندگی کہا راب راضی ہو جائے راب راضی ہو جائے راب راضی ہو جائے کبھی خود بھی تو راب سے راضی ہو کے دیکھو نا رضی اللہ عنہم برادو عن اللہ نے مومن کی شان یہ بیان کی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوتا ہے صحابہ سے اللہ راضی تھا اور صحابہ بھی اپنے اللہ سے حضرت سفیان سے اوری دعا مانگ رہے تھا یا اللہ راضی ہو جائے یا اللہ راضی ہو جائے یا اللہ راضی ہو جائے تو حضرت عابیہ بسری یا پردے کے پیچھے تھی انہیں جلال آگیا کہنے لگی سوفیان باسکار آپ کہنے لگے عابیہ تجھے کیا ہوا تو تو خوشہ کر رہی ہے کہنے لگے اپنے رکھ ہاتھ سینے پر اور بتا تو اپنے رب سے راضی ہے تو تو روز کہتا ہے فلان شہتا ہے پہلے تو تو راضی ہو نا فرمانے لگی تو ہی آج تک راضی نہیں پہلے تو کہے مالک تو نے جس حال میں رکھا ہے میں راضی ہوں تو راضی ہو وہ تو کریم ہی بڑا ہے تیرے دو ہنسوں سے بھی راضی ہو جائے گا شخص نے کہا جناب اس نے لمبے بال رکھے ہوئے تھے بال کندوں تک مرد اگر ذرفے سمجھ کے رکھے تو کندوں تک بلکہ کندوں سے بھی تھوڑے اوپر ہی بہتر ہے کندوں کے نیچے یوں بال لٹکائے ہوئے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حضرت ہوا تو آپ نے فرمہ بال کٹواؤ کندوں تک جائے دیں کہنے لگا میرے پیر نے بھی رکھے ہوئے فاضر بریلوی نے ایک جملہ کا اور آج جتنے یہ جملہ یاد رکھ لیں اور سنائیں ان لوگوں کو جو بھاند بھاند کی بولیاں بولتے اور ہمارے کھاتے پڑتے کہا جی میرے پیر نے بھی رکھے ایک جملہ اللہ حضرت کا ہزاروں لیکچروں پر بھاری ہے فرمانے لگے کیا کہا تیرے پیر نے بھی رکھے فرمایا شریعت نبی پاک کی چلے جی تیرے پیر صاحب کی نہیں چلے گی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی تیرے پیر صاحب کی سمحال کے رکھے اگر تیرے پیر نے رکھے ہوئے تیرے نے کٹوا وہ فعلے آرام کرے گا تو تو بھی کرے گا بلکل کسی صورت بھی درست نہیں ہے منع فرما دیا صافی اللہ